بھارتی جنتہ پارٹی لگاکتار کبھی دھرم کے نام پر کبھی جاتیوں کے بیچ میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں آج میں مرجاپور میں شیور کر کے آیا ہوں اور ان شیوروں کے مادیم سے ہم اپنی پارٹی کے کارکرتہ نیتاؤں کو اس بات کو جرور بتاتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں کس طرح کا سنکٹ ہے اور اگر اس سنکٹ سے نہیں بچایا تو ہمارے لوگ تنت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا ہم سماجوادیوں کی پہچانے ہمارا بیوہار ہمارا راستہ جو ہے وہ سیکلر ہے ہم جہاں سوسلسٹ ہیں وہیں ہم سیکلر بھی ہیں اور سوسلسٹ ہونا اور اس راستے پر چلنا کتنا کٹھن کام ہے اور اسی طریقے سے کمینل ہونا بہت آسان ہے لیکن اپنے دیش کی سنسکٹی اور سیکلرزم کے راستے پر چلنا مشکل ہے اس لئے ہم سماجوادیوں کے سامنے چنوٹی ضرور ہے لیکن جہاں ہم اپنے صدہانتوں پر چلنا ہے ڈاکٹر بھیم راہ میٹگر جی کا صدہانت ڈاکٹر رامنو لویا جی کا راستہ دکھائے وہ ان پر چل کر کے لوگ تنتروں بچا کر کے اپنے سماجوادی صدہانت کو بچا کر کے اور ہمارے دیش کی جو پہچان ہے سیکلرزم سماج اس کو بچا کر کے آگے ایک بہت اچھا سماج اور دیش بنانے کے لئے سماجوادی پارٹی لگاتار کام کرتی رہے گی آج تک جو بھارتی جنتہ پارٹی نے فیصے لیے ہیں اس سے ہماری ارث ووستہ کو نقصان ہوا ہے بھارت کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے کہاں بھارت کو پانچ ٹریلین ڈالر ایکانومی کا سپنا دکھانے والی بھارتی جنتہ پارٹی اس بجٹ میں ایک بار فائیو ٹریلین کی بات نہیں کہی جنہوں نے کہا کہ ہم وہ راستہ اپنا رہے ہیں جس سے بھارت کے ہی فائیو ٹریلین ڈالر ایکانومی ہو جائے گی انہوں نے اپنے راشپتی جی کے ابیبہشن میں بھی ایک بار فائیو ٹریلین ڈالر کی ایکانومی کا راستہ نہیں بتایا اور بھائی اتب دیش کی سرکار کہتی تھی اگر دلی کی سرکار فائیو ٹریلین ڈالر کے اکانومی کے سپنا دیکھ رہے ہیں تو تب دیس کی سرکار بھی ون ٹیلین ڈالر کی اکانومی بنائے گی جس طریقے سے نوڈ بندی کے بعد پوری ارث ووستہ چوپٹ ہو گئی اور جس طریقے سے جی ایس ٹی لاغو کیا گیا بینا تیاری کے جن کانونوں کا سرلی کرن ہونا تھا جن کانونوں سے ہماری ارث ووستہ کو اور ویپاریوں کو سہولیت ملنی تھی اتنے بڑے پیمانے پر سنسودن ہونے کے بعد بھی ہمارے ویپاری نراس ہیں ہمارے ویپار کرنے والے لوگ دکھی ہیں جہاں کسان ہمارے تینوں بلوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں سماجواری پارٹی کا ماننا ہے پہلے دن بھی اور آج بھی وہی بات ہم کہتے ہیں جس سمیں یہ کانون لاغو ہو جائیں گے ہمارے کسانوں کے بیچ میں ان کانونوں سے کام ہونے لگے گا تو یہ ہمارے کسانوں کے لئے ڈیتھ وارنٹ ثابت ہوگا یہی ایکسپریس میں جو بنا رہا آگے آ رہا تھا لخنوں سے ہمارے پوروانچل کے علاقے کے لئے اس میں بھی جو منڈیا بننی تھی بلیا میں گاجیپور میں آزمگر میں سلطانپور میں یا امیٹھی میں یا لخنوں میں کوئی منڈی نہیں بنائی جا رہی ہے اگر منڈیا نہیں ہوں گی کوئی اسطحان نہیں ہوگا تو یہ بہت دینتا پارٹی کے لوگ بتائیں کہ ایم ایس پی آخر کا کسانوں کو کہاں ملے گی اگر ایم ایس پی دینا بھی چاہتے ہیں تو بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ وہ اسطحان بتائیں جہاں ایم ایس پی ملے گی ویسے تو بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ میسٹ کال کی پرمپرا بہت نباتے ہیں جب انہیں صدس بنانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں فون کریے میسٹ کال دیجئے ہم آپ کو صدس بنا دیں گے ہم انہی سے کہنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم کسانوں کے لیے وہ میسٹ کال نمبر جاری کریں جس پہ انہیں ایم ایس پی مل جائے گی اور وہ ایم ایس پی جس میں ان کی آئے دو گنی ہو جائے گی ادھر لگاتار جس طریقے سے ارتفرستہ گری ہے اس سے کام نوکری اور روجگار چھن گئے ہیں انویسٹمنٹ کے نام پر نجانے کتنے ایم ایو کیے گئے پانچ لاکھ کروڑ کے ایم ایو ہوئے ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے ڈیفنس کوریڈور کا سپنا دکھائے گیا ڈیفنس کوریڈور نہیں من پایا اور اگر کام روزگار دینا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کو اپنے فیصلوں پر بدلاو لانا پڑے گا ادھر ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ڈیزل پیٹرول اور رسوئی گیس کے سلنڈر کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ڈیزل پیٹرول کی دیش کے اندر قیمت سو روپے کے پاس پہنچ جائے گی سو کے قریب پہنچ جائے گی اور وہی گریب جس کو فری سلنڈر دیا گیا اجولہ کے نام پر بوٹ لیا گیا لیکن جیسی سرکار آ گئی تو آج سلنڈر کی قیمت ایک ہزار روپے ہو گئی تو آخر کار ڈیزل پیٹرول کا جو منافع آ رہا ہے جو قیمت بڑھانے کے بعد منافع آ رہا ہے وہ آخر کار منافع جا گھا رہا ہے یہ بات جنتہ باڈی کو بتانا چاہیے سرکاریں ان کی ہیں کہ جو جنتہ سے بسولہ جا رہا ہے پیسہ وہ کس روپ میں کس جگہ کھٹا ہو رہا ہے اور آخر کا منافع کا راستہ کہاں ہے کہاں تک ختم ہوتا ہے اس لیے سماج وادی پارٹی لگاتار جنتہ کے بیچ میں ہے کسان کے آندولن میں نہ جانے کتنے ہمارے سماج وادی اس ساتھیوں پر جھوٹے مقدمے لگے ہیں نہ جانے کتنوں کو جب کبھی بھی کسان یاطرہ نکالی ہوگی کارکم ہوئے ہوں گے دیش میں شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوئی ہوگی جس کے اوپر اتنے مقدمے ہوں گے سماج وادی پارٹی لگاتار سنگھرز کر رہی ہے اور آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹائے گی اور لگاتار ان کے جھوٹے وادے کیوں جنتہ کو یاد دلائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے پریے جہاں سوچالے ہے وہیں ماں گنگا کبھی آشیوہ لینے کے لیے انہوں نے نا جانے کیا کیا کہا